ہمیں جتنے بھی بڑے بڑے کام آج دکھائی دے رہے ہیں سب کے سب سماج وادیوں کے کیے ہوئے ہیں اگر کوئی ہائیوے پہ چلتا ہوگا تو وہ جانتا ہوگا کہ سماج وادیوں کا ہائیوے ہے کوئی چلا ہوگا لیکن ہائیوے کو ہم لوگوں نے کبھی دھلوایا نہیں ہوگا جو لوگ آج کے دن جب ہم یاد کر رہے ہیں اور اپنے پشرام جنتی کے دن اکشہ ترتا کے دن جب یہ کارکم ہونے جا رہا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ کنوز کی جنتا ایسے لوگ جو ہمارے اور آپ کے بیش میں دیوال بن کر کے کھڑے ہیں سمیہ سمیہ پر سماج کو توڑنے کا سندیج دیتے ہیں ان سب کو آپ دھونے کا کام کروگے ایک ایک بوٹ ڈال کر کے دھونے کا کام کروگے ویسے تو چوری میں جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب بٹوارہ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے چوروں میں جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب چوری کی چیز کا بٹوارہ ٹھیک نہ ہو اور ہمیں تو وہ دن بھی یاد آ رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے بادلوں کی وجہ سے رڈار سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور نالے کی پائپ سے گیس نکال کر کے چائے بنائی جا سکتی ہے آج وہی لوگ اور ان کے سہیوگی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین نکال لی ہے جو ویکسین لگوائی ہے جن کے پاس ایسا گیان ہے تو ان پہ یہ بھی تو گیان ہوگا کہ ویکسین جو لگ گئی ہے وہ ویکسین کیسے نکالی جائے گی میں بہت لمبی باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں ہمارا کسان نوجوان اور اس دیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے وی جے پی کے لوگوں نے پچھلے دس سال میں اور لکھنو کی سرکار نے سات سال میں جنتہ کو جھوٹی باتیں اور وعدے جھوٹے دے کر کے گمراہ کرنے کا کام کیا ہے ہم سب مل کر کے انڈیا گڑ بندان اور سماجبادی پارٹی مل کر کے ان کو سبق سکھانے جا رہی ہے یہ لوگ جو ہمارے آپ کے پیچھے اور سمیدھان کے پیچھے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہیں یہ بڑی بڑی ہورڈنگیں آپ ان کی دیکھو جو بڑی بڑی ہورڈنگ لگائے ہیں جو اپنے آپ کو ڈبل انجن کی سرکار کہتے تھے ان کا ایک انجن گائب ہے اور جس انجن کے لیے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں وہ کھٹا رہا انجن تو کہیں ہورڈنگ پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے میں آپ سب کا دھنیباد دیتا ہوں میں رہول گاندی جی کا دھنیباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کر کے اور اپیل ہم لوگوں کے لیے کرنے آئے ہیں ہمارا آپ کا منوول بڑھانے آئے ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سب لوگ ان کی بات بھی سنیں گے اور انہیں بڑھائی بھی دیں گے کہ جو انہوں نے یاترہیں کی ہیں چاہے وہ نیائے یاترہ ہو یا محبت کو لے کر کے انہوں نے جو بھائی چھارے کو لے کر کے ملی جلی سنسکتی کو لے کر کے یاترہیں کی ہوں اور آج جب وہ کھنجوج میں آئے ہیں اگر محبت اور سنگند مل جائے تو سوچو کتنا پریورتن ہو سکتا ہے اور ہم اپنے کھنجوج کے لوگوں کو بھروسہ دلا سکتے ہیں جو ہمارے وقاس کی سگند روکی ہے اس وقاس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے میں آج کے دن جب آپ بورٹ ڈالنے جانے ہیں کس دن بعد میں ایک ہی اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ آئے ہیں آج کے بعد کل آخری دنوں کا پرشاہر کا اس کے بعد پرشاہر نہیں ہو پائے گا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گاؤں اپنے بوت پر جا کر کے سماجبادی پارٹی کے پکشمِ محول کے ساتھ ساتھ بورٹ ڈلوانے کی تیاری کرنا ہوں ہم لوگ آ پائیں نہ پائیں بتاؤ آپ لوگ تیاری کروگے بوت پر اور اب تو بی جے پی کی ہار ہونے میں کیول چار قدم باقی ہیں کیول چار چرن چار قدم چار چرن باقی ہیں کیول اور یہ چار چوتھے چرن کا چناؤ بلکل بیش کا چناؤ ہے ابھی تک تو وہ نیچے جا چکے ہیں بہت یہ چوتھے چرن کا چناؤ جو بلکل بیش کا چناؤ ہے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا بیلنس خراب کر دوگے کہ نہیں کروگے بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے کنوش کے سبی لوگوں کا دھنیوا دیتا ہوں منچ پر اوپس سے سبی نیتاوں کا دھنیوا دیتا ہوں میں ایک بار پھر راہول گانجیدی کا کنوش شہر میں جو اتحاسک شہر ہے ہمارا نکیبل اتحاس پورے دیش اور دنیا میں جانا جاتا ہے بلکہ سگن اور یہاں کے ویپار کی وجہ سے کنوش کی ایک الگ پہچان ہے میں اپنے کنوش کے لوگوں کا بھروسہ دلاتا ہوں کہ کنوش کی پہچان کو اور اوچائی تک پہنچانے کا کام کریں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ماننی راشتری ادھیک جی کے پریم کا جو انہوں نے یہاں آکے ابھی ابھی سوچنا ملی ہے کہ اندرگڑا اور تروا پولیس ہماری سو تیر ڈیر سو گالیوں کو روکے ہوئے ہیں یہ بہت غلط بات ہے میں پرساسن سے ڈی ام صاحب سے کپتان صاحب سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ ترنت روک لگائیں اور گالیوں کو چھڑوائیں اب اس کے بعد میں ہمارے بیچ کے ہمارے بھائی بہونتی بھاری جی جلا دہش کلیم خان حسیب حسن یہ ہمارے دیش کے ماننی نیتا راول گاندی کو اتردان بھیٹ کریں گے بھائی کلیم خان صاحب اپنے دیش پر اپنے پریوار کو نیوچھاور کرنے والے دیش کے ورشت بھولے بھالے نیتا ماننیر راہول گاندی جی کا آوان کروں گا کہ وہ آئیں اور اس اترا اور اتحاس کی دھرتی پر کنیوچ کی جنتہ کو اپنا اتبا دن دینے کا کشت کریں ماننیر راہول گاندی جی آپ لوگ بھاری کرتل دونی سے راہول گاندی جی کا سواگت کریں بھاری کرتل دونی سے اکھلیش یادف جی اویناش پانڈے جی پرموت تیواری جی سنجے سنگھ جی کلیم خان جی دینیش پالیوال جی انشل ترپاتی جی کلیان سنگھ جی ریکہ ورما جی انیل پال جی منوج دکشت جی سٹیج پہ انڈیا گھڑ بندن کے ورش نیتا انڈیا گھڑ بندن کے پیارے کارے کرتا ببڑ شیر جو اب ایک ساتھ ٹیم میں جا کے شکار کر رہے ہیں پریس کے ہمارے مطروں کہنا پڑتا ہے مگر یہ ہمارے مطر نہیں ہے یہ موڈی جی کے مطر ہے چوبیس گھنٹہ ان کا کام کرتے رہتے ہیں ان بیچاروں کی گلتی نہیں ہے ان کو سیلری کی ضرورت ہے تو جو ان سے کہا جاتا یہ کرتے ہیں مالک ان کے ادانی ہے ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی دو سو پچاس گاڑیوں کو روکا گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو سو پچاس روکوں چار سو روکوں ہزار روکوں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے جتنی روکنی ہے روکوں یہاں پہ انڈیا گھڑ بندن کی جیت ہوگی اکھیلیش یادب کی جیت ہوگی اور اتر پردیش میں آپ دیکھنا میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اتر پردیش میں انڈیا گھڑ بندن کا تفان آ رہا ہے آپ لکھ کے لے لو یہاں پہ بی جے پی کی سب سے بڑی دیش میں سب سے بڑی ہار اتر پردیش میں ہونے جا رہی ہے لکھ کے لے لو کیوں کیونکہ دیش کو اتر پردیش راستہ دکھاتا ہے اور اتر پردیش نے من بنا لیا ہے کہ اتر پردیش میں بدلاب ہونا ہے اور ہندوستان میں بدلاب ہونا ہے اسی لیے بی سیجن بھائیوں اور بہنوں لے لیا گیا ہے جنتہ نے من بنا لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا دس سال نریندر موڈی جی نے ادانی اور امبانی کا نام نہیں لیا دس سال ہزاروں پیچھے دی ادانی امبانی کا نام تک نہیں لیا مگر اب بھائیوں دیکھئے جب کوئی ڈر جاتا ہے تو انہی لوگوں کا نام لیتا ہے جو سوچتا ہے بچا پائیں اسی لیے نریندر موڈی جی نے اپنے دو مطروں کا نام لے لیا کہ بھائیوں مجھے آ کے بچاؤ انڈیا گڑبندن نے مجھے گھیر لیا ہے میں ہار رہا ہوں مجھے بچاؤ ادانی امبانی جی مجھے بچاؤ اسی لیے نریندر موڈی جی نے نام لیا اچھا ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ادانی جی کون سے ٹیمپو میں اور کیسے پیسہ بھیجتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس ہے پرسنل ایکسپیرینس ہے پرسنل ایکسپیرینس ہے پرسنل منتری جی کا ٹیمپو والا تو بھائیوں اور بہنوں اب بی جے پی نریندر موڈی امیت شاہ آپ کے دھیان کو ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کریں گے اگلے دس پندرہ دن میں آپ دیکھنا یہ آپ کے دھیان کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو بھٹکنا نہیں ہے ہندوستان کے چناؤں میں ایک ہی مدہ ہے اس مدے سے سارے کے سارے مدے نکلتے ہیں مدہ بھائیوں اور بہنوں یہ ہے ہندوستان کا سمویدھان یہ جو ہے اس کتاب نے ہندوستان کے گریبوں کو پچھڑوں کو دلتوں کو آدیواسیوں کو کسانوں کو مزدوروں کو چھوٹے ویہاپاریوں کو ادھکار دیا ہے جو بھی آپ کو ملا ہے چاہے وہ ووٹ ہو چاہے وہ ریزرویشن ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو نوکری ہو زمین ہو جو بھی آپ کو حق ملے ہیں اس کتاب نے آپ کو حق دیئے ہیں یہ گاندی جی اور امبیٹکر جی کی دین ہے اور بی جے پی نے من بنا لیا ہے کہ اگر وہ چناؤ جیتے تو وہ اس کانسٹیٹیوشن کو سمویدھان کو رد کرنے جا رہے ہیں اور میں نے اور اکیلیش جی نے نرنے لے لیا ہے کہ اس کتاب کو بی جے پی چھوڑو دنیا کی کوئی بھی شکتی نہیں چھو سکتی ہے کیونکہ اس کتاب میں ہندوستان کے گریب لوگوں کی آتما ہے بھاونائے ہیں بھاوشی ہے وکاس ہے نریندر مہدی جی 22 لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں بھائیوں اور بہنوں 22 لوگوں کا انہوں نے 16 لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ مات کیا ہے 16 لاکھ کروڑ روپیہ مطلب 24 سال کا من رگا کا پیسہ نریندر مہدی جی نے 22 لوگوں کو دیا ہے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا نریندر مہدی جی نے کتنا کرزہ ماغ کیا ہے کسانوں کا نہیں کیا مزدوروں کا نہیں کیا بے روزگار یوماوں کا نہیں کیا 22 لوگوں کا کیا حالت یہ ہے کہ 22 لوگوں کے پاس اتنا دھن ہے جتنا 70 کروڑ لوگوں کے پاس آپ سوچئے سٹیج میں پہلی لائن میں تقریباً 22 لوگ بیٹھے ہیں ہندوستان میں ایسے 22 لوگ ہیں جن کے پاس اتنا ہی دھن ہے جتنا 70 کروڑ ہندوستانیوں کے پاس یہ ہے نریندر مہدی جی کا کام تو ہم نے نریندر لے لیا ہے کانگریس پارٹی نے انڈیا گھڑ بندن نے کہ اگر وہ 22 ارب پتی بنا سکتے ہیں تو ہم کروڑوں لاک پتی بھی بنا سکتے ہیں بھائی اور بہنوں گریب پریوانوں کی لس بنے گی اس میں دلت آدیواسی پچھڑے گریب جنرل کاس مائنورٹی سارے کے سارے گریب پریوانوں کی لس بنے گی پورے ہندوستان کی لس بنے گی جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں یہ کام کسی بھی سرکار نے دنیا کی کسی بھی سرکار نے نہیں کیا ہے سارے گریبوں کی لسٹ بنے گی ہر پریوار میں سے ایک مہیلہ کا نام چنا جائے گا اور اس مہیلہ کے بینک اکاؤنٹ میں سال کے ایک لاکھ روپے ڈال دیے جائیں گے مہینے کے 8500 روپے ہر مہینہ ایک تاریخ کو کٹا کٹ کٹا کٹ کٹا کٹ کٹا کٹ کٹا کٹ کروڑوں پریباروں کے بینک اکاؤنٹ میں زندگی بدل جائے گی جیسے ناریندر موڈی جی نے 22 لوگوں کو مدد کی ویسے ہی ہم کروڑوں لوگوں کو لاکھ پتی بنانے جا رہے ہیں بھائیں اور بہنوں یہ پیسہ ہر مہینے ملے گا اور اس دن تک ملے گا جس دن تک یہ پریوار گریبی ریکہ سے نیچے ہوں گے جب تک یہ گریبی ریکہ کے اوپر نہیں جائیں گے اس دن تک ہر مہینے ان کو پیسہ ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا یہ میڈیا والے کہیں گے کہ دیکھو انڈیا گھٹ بندن گریبوں کی عادت بگاڑ رہا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب نریندر موڈی جی نے ادانی جی کا لاکھوں کروڑ روپے کرزہ ماف کیا تو ان کی عادت نہیں بگڑی کیا ارب پتیوں کی عادت نہیں بگڑی کیا اور آپ کو جو کہنا ہے کہو جو میڈیا والوں کو کہنا ہے کہو آپ کہتے ہو موڈی جی کا جتنا پوٹو لگانا ہے لگاؤ ہم کرونوں لاکھ پتی بنانے جا رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پرتا آپ کیا کہتے ہو آپ ہوئی موڈی کے آپ ادانی کے ہو آپ موڈی کے ہو آپ کسانوں کے نہیں ہو مزدوروں کے نہیں ہو گریبوں کے نہیں ہو پچھڑوں کے نہیں ہو دلے تو آدھی واسیوں کا نہیں ہو بھائی اور بہنوں نریندر موڈی جی نے کروڑوں یوواؤں کو بے روزگار بنایا کوویٹ آیا ہندوستان کے بے روزگار یوواؤں سے کہا بھائی اور بہنوں تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ اور جو مزے کی بات آپ سنیئے آپ سے انہوں نے کہا تھالی بجاؤ اور پھر الیکٹورل بانڈ سکیم میں جو لوگ جس کمپنی نے ویکسین بنائی اس کمپنی سے بی جی پی نے کروڑ روپی لیا کروڑ اور آپ کا روپیہ نریندر موڈی جی نے بی جی پی نے ویکسین بنانے والی کمپنی سے لیا آپ مر رہے تھے آپ کے پاس اوکسیجن نہیں تھا وینٹی لیٹر نہیں تھا اور آپ سے وہ کہہ رہے تھے تھالی بجاؤ اور کمپنی وہ کہہ رہے تھے ہمیں پیسہ دو یہ نریندر موڈی کی سچائی ہے الیکٹورل بانڈز میں ساف لکھا ہے بھائیوں اور بہنوں بیروزگار یوواؤں کے لیے پہلی نوکری پکی سکیم ہے مطلب سمجھا دیتا ہوں ہندوستان کے بیروزگار یواؤں کو پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری کالیجز یونیورسٹیز میں سرکاری آفیسز میں ایک سال کی اپرینٹیشپ ملے گی ٹریننگ ملے گی اور بینک اکاؤنٹ میں مہینے کے آٹھ ہزار پانچ سال کے ایک لاک روپے کرون یواؤں کے بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے عرب پتیوں کا کرزہ ماف کیا ہم آپ کا کرزہ ماف کرنے جا رہے ہیں اور مزدوروں سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ کو 250 روپے ملتا ہے منرگا میں آپ کو 400 روپے ملے گا انڈیا گٹ بندن کی سرکار انی کے ایک دم بات آش اور لیا ہے جتنا پیسہ انہوں نے ادانی امبانی کو دیا اتنا پیسہ انڈیا گٹ بندن کی سرکار ہندوستان کے گریب لوگوں کو کسانوں کو مزدوروں کو بے روزگار یوماوں کو دینے جا رہی ہے کرلو جو کرنا ہے آپ کو آپ جو کرو گے کرو ہم جو کرنے والے ہم کریں گے بھائیوں اور بہنوں ایک بات یاد رکھو چناؤں میں دس پندرہ دن بچے ہیں مگر ایک بات گیارنٹی کر کے لکھ لو ہم نے جو کام کرنا تھا اکھلیش جی نے انڈیا گٹ بندن نے ہم سب نے مل کر پچھلے دو سال سے ہم کام کر رہے ہیں بھارت چھوڑو یاد نفرت کے بازار میں محبت کی دکان نیا یاد یاد انڈیا گٹ بندن کی میٹنگ ہم نے جو کام کرنا تھا بھائیوں اور بہنوں ہم نے کر دیا ہے آپ گیارنٹی لکھ کے لے لو نرین در موضی ہندوستان کا پردان منتری نہیں بنے گا بات ختم ہو گئی ہے میڈیا والے نہیں بتائیں گے مگر یاد رکھو کرونا کے بارے میں میں نے کہا تھا یاد رکھو نرین در موضی ہندوستان کا پردان منتری نہیں بننے والا ہے یہ پہ میرے بھائی اکیلیش یادف کو باری بہومت سے جتانا ہے سب سے زیادہ بھوٹوں سے جتانا ہے انڈیا گھٹ بندن کے سارے کے سارے کاریر کرتا ہو مل کر ایک ہو جاؤ کانگریس پارٹی کے کاریر کرتا سماج وادی کے با ہو دیکھو اتنا جوش ہے آپ نے چھت کو بھی روک دیا شاواز تو نیچے سے نیچے سے اتنی شکتی ہے کہ چھت بھی روک دیا آپ نے آپ سب کا دل سے دھنیوا بہت اچھا لگا مجھے یہاں آ کر نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے جے ہند جے اتر پردیش